لطف اندوز ہونے کے لیے مکمل کہانی دیکھیں برا کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک باغ میں سیم نام کا گلہرا اور میکس نام کا ایک کتا رہتا تھا سیم اپنی اقلمندی کی وجہ سے مشہور تھا جبکہ میکس اپنی وفاداری کے لیے مشہور تھا ایک صبح سیم سردیوں کے لیے بیج جمع کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ میکس باغ کے دروازے کے پاس اداس بیٹھا ہوا ہے سیم نے پوچھا میکس تم اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو میکس نے جواب دیا میری پسندیدہ گیند گم ہو گئی ہے اور مجھے وہ کہیں مل نہیں رہی سیم نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا فکر نہ کرو میکس میں اسے دھوننے میں تمہاری مدد کروں گا پھر سیم میکس کی کمر پر چڑھ گیا اور دونوں نے اپنی تلاش شروع کی انہوں نے گیند جھاڑیوں کے نیچے اور درختوں کے پیچھے تلاش کی لیکن ایسا لگتا تھا کہ گیند غائب ہو گئی ہے میکس مزید اداسی محسوس کرنے لگا لیکن سیم سے تسلی دیتا رہا جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا سیم نے درخت کے اوپر شاخوں میں علشے ہوئے گیند کو دیکھا سیم نے پنجوں کا استعمال کرتے ہوئے درخت پر چڑھ گیا اس نے احتیاط سے گیند کو اٹھایا اور اسے میکس کے حوالے کر دیا میکس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور اس نے سیم کا دل سے شکریہ ادا کیا اور اسے کہا تم اب تک کی میرے سب سے اچھے دوست ہو سیم نے مسکرا کر کہا یاد رکھو میکس دوست ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں چاہے وہ مسئلہ کتنا ہی بڑا ہو اچھوٹ اس دن سے سیم اور میکس کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی اور وہ اید دوسرے کی مدد کرتے رہے اور ان کا باغ پرم اور خوشگوار ہو گیا دیکھنے کے لئے شکریہ